بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیریت کے ساتھ ہوں پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچھن میں بنا رہے ہیں کافی کے پیچھینو کافی جو کہ بہت ہی مزیدار سے اور لذیذ بنتی ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کپ اور آپ نے اس کے اندر چمپن چلا کے دیکھ لینا کہ آپ کا جو ہے اس کے اندر اچھے سے گھوم رہا ہے یہ میرے پاس 3 in 1 جو کافی ہے یا پانی میں بھی بنا سکتے ہیں اور گرم پانی صرف جسٹ مکس کرنا ہے مگر میں اس کے اندر جو ہے دودھ ایڈ کروں گی اس کا ایک اپنا الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچی یہ لیا ہے کافی لی ہے 3 in 1 جو کافی ہے وہ لی ہے اور میں نے اس کے اندر اگر آپ نے ایک چمچ لیا تو ڈیڑھ چمچ اس کے اندر آپ چینی ایڈ کریں گے تو پیارے ویورز آپ نے اس کے اندر جو ہے میں اس کو بتا دیوں ایک سا لوگوں کے پاس جو ہے فلفی کافی نہیں بنتی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کافی فلفی کیسے بنیں گی اور اس کے ٹرکس کیا ہیں اگر آپ پانی بہت زیادہ ایڈ کریں گے تو آپ کی کافی جو ہے فلفی نہیں بنیں گی یہ دیکھیں آپ نے بلکل ڈیڑھ چمچ آپ نے پانی کا ایڈ کرنا اور اس کو اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے بیٹ کرنا مسلسل آپ نے چلائی جانا ہے یہ میں نے دو سے تین میٹ جو ہے اس کو مسلسل اسی طرح ہی بیٹ کیا ہے یہ بلکل جو ہے یہ اس کا جو مکسر ہے وہ فلفی نہیں بنے گا کیونکہ یہ اس کے پانی کے صرف اس کے اندر جسٹ پانی ایڈ کرنا ہے مگر میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بناوں کہ مزیدار اور جو ہے بہت ہی ٹیسٹی جو بنتی ہے وہ کس طرح سے کافی بنیں گی یہ دیکھیں اس کو دو سے تین میٹ دو تین میٹ جو آپ نے مسلسل اس کو اسی طرح چمچ کو لانا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے لئے زیادہ کانٹرٹی میں کر سکتی ہے میں نے صرف ایک کپ ایک مگ ہی بنانا ہے تو اس لئے میں صرف اتنا ہی اس میں کو ایک چمچی کافی لوں گی اس کو اچھے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے اور دوسری طرف چولے پر اپنے دودھ کو چڑھا دینا ہے اور جب دودھ کو اوبالا آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اس رہاں سے آپ نے صرف ایک مگ دودھ کا لینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے اوبالا دینا ہے اوبالا دینے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے ایک کپ کی مدد سے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے جیسے ہوتلوں والے اپنے چائے کو اچھے سے بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اتنا بیٹ کیا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کو جھاگ نظر آ رہی ہے یہ جھاگ سی بن جائے گی فلفی فلفی سا دودھ آپ کا ہو جائے گا اور آپ نے پھر اس کو کوفی والے کپ میں ڈال دینا اور آپ نے اوپر ایک دھار سے دودھ ڈالنا ہے تاکہ جو ہے اچھے سے ہماری کوفی فلفی بن جائے یہ دیکھیں کرنا ہے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل ایکن کو ضرور پرس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچئے دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھی بنی ہے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تاکہ اللہ حافظ